اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنید خان ان کا ایک سوال ہے کہ حضرت جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی غلط بات نہیں سوچ رہی ہے اور نہ ہی کوئی غلط کام کر رہی ہے اور نہ ہی کسی کو غلط نگاہ سے غلط نیا سے دیکھ رہی ہے اس کے باوجود اگر منی نکل جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور نماز وغیرہ اگر پڑھنا چاہے تو کیا نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں اب بتا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکی ہو یا پھر لڑکے ناپاک ہونے کے لئے یعنی کہ غسل فرض ہونے کے لئے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یہ شرط ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اگر وہ کسی کو شہوت کے نیت سے نہیں دیکھتے رہی ہے یا پھر کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی ہے یا پھر اگر وہ نہیں سوچ رہی ہے اس کے باوجود اگر منی نکل جاتا ہے تو اس کو مزی کہیں گے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے یعنی کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن ہاں البتہ ایسا ہے کہ جب کپڑے میں لگ جائے تو آپ کپڑے کو دھولیں گے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کتنا مزی لگ جانے سے کپڑے میں کپڑا ناپاک ہوتا ہے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکریکشن میں ڈال دے رہا ہوں اس کو آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ رہیں گے لیکن باقی بینہ کسی شہورت کے سوچے ہوئے کوئی غلط بات سوچے ہوئے اگر منی نکل جاتا ہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو اس کو مزی کہیں گے تو پھر اس میں جو ہے غسل فرض نہیں ہوتا ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ کپڑے ہوگرہ میں لگ جائے تو اسے دھولیں یا پھر اگر اس جگہ پر لگ جائے تو اس کو آپ دھولیں اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اس حمل میں آگئے ہوگی باقی اس ویڈیو کا آپ آگے بھی شیئر کر دیں اور آپ کے مند میں اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں